امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عفید سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و اسلام دی کے ساتھ اپنے خفض و آمان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو تکلیفوں اور الجنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزقی حلال کاروبار اور مرازمت میں برکتیں اور وسطیں عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین آج جس موضوع کے پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا یہ بہت بڑا علمیہ ہے آج ہر دوسرے تیسرے گھر میں اس کے مریض اور اس پریشانی کے لوگ آپ کو ملیں گے وہ ہے اولاد کی بندش بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو شروع کے دنوں میں تو اس کی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی لیکن جب چار پانچ مینے گزرتے ہیں اولاد نہیں ہوتی تو والدین گھر والے سسرال پرشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بہو ہمارے بیٹے اور اس نوبیہتہ جوڑے کی اولاد کیوں نہیں ہوتی وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ترہ ترہ کے علاج کرواتے ہیں اور ڈاکٹر آگے سے یہی جواب دیتے ہیں مینے کے بھی ہر طرح کے ٹیسٹ کلیر ہیں بیوی کے بھی ہر طرح کے ٹیسٹ کلیر ہیں علاج معالجہ بھی جاری ہے لیکن اولاد پھر بھی نہیں ہوتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جادو اور سہر کے ذریعے ایک جادوگر کسی کی اولاد کو روک سکتا ہے ہنانکہ اولاد من جانب اللہ ہوتی ہے اولاد اللہ رب العزت اطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے والدین کے لئے بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے تو پیارے سامین و ناظرین اولاد کی بندش کیا ہے جادوگر اولاد کی بندش کیسے کرتے ہیں اور اس کے شافی حل کیا ہے اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو سن لیا اس میں حمل کر لیا مجھے اللہ کی ذات اقدس پر یقین اکامل ہے ایسے تمام حضرات کو اللہ تعالی چاند جیسے بیٹا اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے ان کی اولاد ہوگی اللہ تعالی کبھی انہیں نا امید نہیں چھوڑیں گے تو پیارے سامین و ناظرین ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہماری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے دیکھیں اگر آپ نے ہمارا یہ چینل وزائف ٹیو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کی نیچے ریڈ صرف کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل ایکان کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں پیارے سامین و ناظرین ایک جادوگر آپ نے جادو سہر اور شیطانی اثرات کے ذریعے کسی کی اولاد کیسے بند کر سکتا ہے حالانکہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اولاد اللہ رب العزت کی طرح سے والدین کیلئے ایک نعمت ہوتی ہے ایک حبہ ہوتی ہے ایک عطا ہوتی ہے ایک دین ہوتی ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اتشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں جیسے چاہتے ہیں بیٹیں عطا فرماتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹے دونوں جن جڑوان بچے عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں دونوں سے میں حروم رکھ دیتے ہیں اولاد اللہ رب العلیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تو جادوگر جادو سہر شیطانی اثرات کے ذریعے کیا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد میں رکاور بن جاتی ہے تو پیارے سامین و ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے شیطانی اثرات کے ذریعے میاں اور بیوی میں سے کسی ایک کو بیماری لگوا دیتے ہیں وہ اپنے جادو کے ذریعے ایک شیطان کی یہ ڈپٹی لگا دیتے ہیں چونکہ جن اور شیعتین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبالک ہے کہ ہماری جسم میں خون کے گردش کی طرح یہ اندر چلتے ہیں جیسے خون ہماری جسم میں گردش کرتا ہے تو یہ بھی انسانی جسم میں داہل ہو کر اس کی رگ رگ میں گردش کرتے ہیں چلتے پھرتے گنتے ہیں تو ایک جادوگر اپنے جادو کے ذریعے اور شیطانی اثرات کے ذریعے وہ عورت کو بال کھلا دیتے ہیں اب وہ جب بال اس کے جسم میں جاتے ہیں پیٹ میں جاتے ہیں اس کی کوک بند ہو جاتی ہے وہاں گرہ لگا دیتے ہیں اب ٹیسٹ کرنے کے بعد بیماری نہیں پکڑی جاتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ہر طرح کے ٹیسٹ کلیر ہے حالانکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے میاں کو بیماری لگا دیتے ہیں یا عورت کو بال کھلا کر یا کوئی اور چیز کھلا پلا کر اس کی کوک بند کر دیتے ہیں اس سے بیمار کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اولاد جیسی نیمے سے محروم رہتے ہیں اب اگر یہ صورتحال ہو اس کی کچھ علامات ہیں ایسی عورت ہمیشہ تھکی ہوئی اور جس اس کا جسم چور چور ہوتا ہے درد مخصوص کرتی ہے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں سوتے ہوئے جسم پر دباؤ پڑتا ہے ایسے ہی جسم پر سبز یا کارے قسم کے داغ اور دبے پڑتے ہیں ایسے ہی متلکے اور الٹیاں اسے آتی ہیں یہ حمل کے بغیر اس کی یہ صورتحال ہوتی ہے تو سامین و ناظرین اس کا بہترین علاج قرآن مجید سے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے اللہ تعالی نے اس قرآن مجید میں انسانوں کے لئے شفا رکھی ہے جسمانی بیماریاں ہوں چاہے روحانی بیماریاں ہوں نمبر دو سور فلق سور ناس اور سور فاتحہ اس کو تین تیس مرتبہ صبح کے وقت پڑھ کر اپنے جیسے کے اوپر پھونگ دے اور صاف شفاف پانی کے اوپر پڑھ کر پھونگ دے اور سارا دن اس پانی کو پینا ہے جب بھی پیاس لگے پانی کے ضرورت لگے ایسے ہی کھانے پکانے چائے وغیرے میں بھی اسی پانی کو ڈالیں اور یہ عمل اس وقت تک کریں جب اللہ رب العزت نے آپ کو پور امید نہیں کیا ایسے ہی کسرت کے ساتھ استغفار کسرت کے ساتھ استغفار وہ حضرات جو اولاد جیسی نعمت اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں وہ سوہ لاکھ کی تعداد کی نیت کر گئے کہ ہم نے سوہ لاکھ مرتبہ استغفار پڑھنا ہے میاں اور بیوی دونوں شروع کر لیں یا صرف عورت پڑھ دی رہے کسرت کے ساتھ استغفار کریں اللہ تبارک و تعالی اس قرآنی صورتوں کی برکت کی وجہ سے ہر طرح کی بندش جادو اصیب ختم فرما دیں گے اللہ تعالی آپ کو اوزاد جیسی نعمت اطا فرمائیں گے چاند جیسا بیٹا اطا فرمائیں گے آپ کو اللہ تعالی رحمت اور گریہ جیسی بیٹی اطا فرمائیں گے تو یہ دو عامل کرنے ہیں سور فلک سور ناز سور فاتحہ ڈیلی صبح تین تیس مرتبہ پڑھ کر اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ پانی پر پھونگ دیں جسم پر مل دیں سارا دن کھانے پینے میں ہر چیز میں یہ پانی سمال کریں اور کسرت کے ساتھ استغفار کریں اگر جادو نہ بھی ہوا مثلا جسمانی بیماری ہے جادو نہیں ہے اللہ رب العزت اس سے بھی آپ کو شفاعت تعاف فرمائیں گے یہ بہت ہی مجرب مؤثر باکمال اور چندار عمل ہے اولاد اولاد کی بندش کے لئے تو سامین و ناظرین آخر میں ہماری یہی گزارش ہے اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو وارس اپ وارس اپ گروپ اور فیس بک پر دکھی انسانیت کی خدمت اور صدقہ جاری کے نیت سے ضرور شیئر کیجئے پانچ وقتی نماز کا اختمام اور دعاوں کا احتمام کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ